سلام علیکم علیکم سلام حکیم صاحب ماشاءاللہ کون اور کہاں سے حکیم صاحب میں برمینگام سے بول رہی ہوں برمینگام سے کیا نام بتایا حکیم صاحب میرے گھٹنوں کی بہت تکلیف ہے اپنے اترائیٹس دائیگنوز ہوا ہے تو میں کیا کروں اپریشن کہتے ہیں کروا لوں یا نہیں اچھا یہ بتائیے عمر کتنی ہے عمر سکسٹی فائف سے بس ایک دو سکسٹی فائف ہے یہ بتائیے کہ وزن کتنا ہے وزن دا سٹون ہے اچھا یہ بتائیے کہ بھٹنوں کی تکلیف جو ہے کتنا عرصے سے محکیم صاحب کافی دیر سے تھوڑی تھوڑی لیکن اب تو بلکل نہیں اٹھا جاتا بہت تکلیف ہے میں بھی برمینگام سے بول رہی ہوں اگر آپ پلیز مجھے اپنا کوئی دے دیں کوئی کنٹیکٹ نمبر تو میں آپ سے رابطہ کر سکتی ہوں میں اپنی نواسی کو بھی لانا ہے اسے اگزیمہ بہت ہے مجھے بھی بڑی تکلیف ہے جلن بھی ہے جس کی وجہ سے کوئی کھانا پینا نہیں کھا سکتی ایسٹ بہت زیادہ ہے پہلے کیپسول کھاتی تھی ایسٹ کا وہ چھوڑ دیا ہے لیکن وہ پتہ ہے سب نگاہ ڈھیئیں خراب ہو رہی ہیں کافی دیر کھایا ہے پندرہ سال ٹھیک ہے آپ پرگام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں تو میری بہن اس کے لئے آپ استخارہ کریں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی مارگاہ میں مدد طلب کریں کہ یا رب العالمین میری لئے کیا بہتر ہے استخارہ کریں استخارہ نبوی طریقہ موجود ہے دعا استخارہ موجود ہے اس کو آپ پڑھیں انٹرنیٹ میں دیکھیں بہت آسان طریقہ ہے پھر میں انشاءاللہ کسی موقع پہ ذکر انگرہ دعا استخارہ کے بارے میں تو ایک تو یہ کام کریں دوسرا آپ کے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے تو اس کے لئے آپ کوشش یہ کریں کہ زیتون کے تیل اس کے اوپر اول آخر دروش شریف کے ساتھ لا تعداد مرتبہ یہ جو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ یہ جو قرآن کریم میں سورة الفاتحہ ہے سات بار آیت القرصی یارہ بار اور سورہ بقرہ کا پہلا رکو ایک بار سورہ بقرہ کا آخری رکو ایک بار اور یہ چاروں قل یہ جو ہے تین تین بار پڑھ کر اول آخر دروش شریف اس تیل پر دم کریں اور گھٹنوں پہ لگائیں اور جہاں جہاں درد ہو وہاں لگائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ شفائے کلی نصیب فرمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں کے درد کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ جن کو ہاتھ کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں یہ آتھرائٹس کے لئے انتہائی مفید ہے